السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ و صحابی کا یا حبیب اللہ آج جو ہم ڈش بنانے جا رہے ہیں یہ موسم کی نا ڈیمانڈ کے این مطابق ہے سردی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ جی میں آگئی ہوں پھر لو تیاری تو میرا خیال ہے سردیوں میں کڑی جو ہے نا گرما گرم کڑی اس سے بہترین اور کچھ نہیں ہو سکتا میں جو آج آپ کو کڑی کی ریسپی دے رہی ہوں نا یہ میری اپنی ہے یہ میں کڑی جو ہے نا موسلی ایسی بناتی ہوں اس میں ہوگا جی چکن پکوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ویجیز ملیں گی آپ کہیں گے جی ویجیز تو پکوڑوں کے اندر ہوتی ہیں سبزیاں لیکن پکوڑیں جو ہے نا وہ ہمارے تھوڑے سے پلین ہوں گے اور ویجیز اس کے اندر ہم تھوڑی سی ڈالیں گے گوبی تھوڑے سے مطر تھوڑی سی اس کے اندر گاجر ہے اور بھی اگر کوئی بینز وغیرہ آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں آپ مطلب کہیں گے کہ یہ کیا یہ بہن کیا سکھا رہی ہے لیکن آپ جب اس کو بنائیں گے اور اس کو ٹرائے کریں گے نا تو جو ہماری وہ ٹپیکل والی کڑی ہے وہ تو ہے ہی ورڈ فیمیس لیکن اس کے بھی جسے کہتے ہیں نا آپ پیار میں گرفتار ہو جائیں گے اس کو بھی آپ ضرور بنائیں گے تو وداو ٹائم ویسٹ کیے جو ہے نا ہم اس کی تیاری جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں جو چو چیز ہے ریکوائیڈ ہے ہمیں چاہیے لہسن، ادھرک، آلو، ہری مرچیں، پیاس، ٹماٹر پھول کو بھی جانا یہ آپشن میں ہے تھوڑی سی چاہیے ہوگی گاجر ایک چھوٹا سا ہم یہ بہنگن ہے ہمیں چاہیے ہوں گے ایک پیالی مطر اناردن کشمیری مرچ تھوڑی سی ہمیں چاہیے ہوگی املی تھوڑا سا ہمیں چاہیے ہوگا زیرہ تھوڑا سا ہمیں چاہیے ہوگا گرم مسالہ تھوڑی سی ہمیں چاہیے ہوگی حلدی حلدی کے بعد جی لال مرچ جو ریگلر والی ہوتی ہے وہ جائے گی سوکھا دھنیا جائے گا جو سالٹ ہوتا ہے وہ جائے گا پیپرکا تھوڑا سا جائے گا اور جی کے اندر جائے گا تھوڑا سا چکن اگر آپ چکن نہیں کھاتے تو پھر آپ اس کے اندر پنیر ڈال لیں ٹھیک ہے ضروری جو ہے وہ جی ہے ہمارے پاس بیسن تقریباً میرے پاس ہاف کیجی بیسن ہے اور ایک کیجی جو ہے نا میں نے کھٹے والا دہی لیا ہوا ہے آپ کوشش کیجئے گا ہم لسی نہیں لے رہے کیونکہ میں دہی کی بنا رہی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس لسی اور دہی میں نے تقریباً ایک دن پرانا جو ہے نا کھٹے والا دہی لیا جتنا آپ کا دہی کھٹا ہوگا اتنی ہی آپ کی یہ جو کڑی ہے بہترین بنے گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے لسی یا دہی جائے نا وہ تھوڑی کھٹی ہے اس کے اندر یہ تین نارمل سائز کے جو پیاز ہیں یہ ہم چاپ کر کے ڈالیں گے ہمیں چاہیے ہوگا پکوڑوں کے لیے چاٹ مسالہ اور لیمن اب ہم چیزوں کی تیاری شروع کرتے ہیں آلو جو ہے یہ آپ کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میں نے تقریباً پانچ سے چھے عدد اس میں آلو ڈالے ہیں ہم نے پکوڑوں کے اندر آلو نہیں ڈال لے ہم نے اس کے اندر آلو جو ہے نا وہ ایسے ہی ڈال لے ہیں ہمارے پاس بھنگن ہے ایک نارمل سائز کا بھنگن لے لیں ہمارے پاس گاجر ہے تھوڑی سی یہ پھول گو بھی ہے اس کو ہم نے اس طرح جو ہے بڑے بڑے پھول جائیں اس کے آپ نے رہنے دی ہیں ایسی کٹنے ہیں چکن ہے اس کو جو چکن بولنیس تھا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ایسے کیوبز میں کٹ لیا یہ ہمارے مسالے جو مسالہ بننا ہے کڑی کا یہ وہ مسالے ہمارے پاس ہے پیاز تقریباً دو سے تین عدد چھوٹے سائز کے پیاز ہے ایک ٹیبل سپون لیسن کا ہے ایک ٹیبل سپون ادرک ہے اور ٹیبل سپون ہے دو نارمل چھوٹے سائز کے سب سے پہلے ہم تیاری کریں گے اپنے چکن پکوڑا کی اس کو میرینیٹ کرنے کی چکن میرے پاس تقریباً ٹو ففٹی گرامز جو ہے وہ چکن کا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک عدد لیمون کا رس نال مرچ ڈالیں گے ایک ہمارے پاس ٹیبل سپون ہے لال مرچی کا نمک ڈالیں گے اپنے ذائقے کے مطابق میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ نمک کا بھر کے ڈالا ہے چاٹ مسالہ ہمارے پاس ایک ٹی سپون جو ہے ہم نے اس میں ڈالا ہے چاٹ مسالے کا ایک ٹی سپون بھر کے ہم سوکھا دنیے کا اس میں ڈالیں گے اس میں ہم بیسن ڈالیں گے اس کی کوٹنگ جو ہے وہ موٹی ہونی چاہیے یعنی پکوڑا ہی لگنا چاہیے تو میں دو یہ کھانے کے جو چمچ ہے ٹو ففٹی گرام میں تقریباً تین بڑے چمچ جو ہیں یہ بھر کے ڈال رہی ہیں اب باریہ جی نورمل پکوڑے بنانے کی کیونکہ اس کے اندر صرف پیاز ہے ہری میرچ ہے اور دھنیا ہے پکوڑوں کا جو بیٹر ہے وہ آپ اپنی مرضی سے بنائیں میں تو اس کے اندر تین بڑے ٹیبلز کھانے کے جو چمچ ہوتے جس سے کھانا سرف کرتے ہیں وہ ڈال رہی ہوں سوکھا دھنیا جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا جائے گا میں سوکھا دھنیا تھوڑا سا اس کا پاودر بھی ڈالوں گی اور ساپت جو ہے یہ ایسا ڈالنا بھی میں پریفر کروں گی صحیح آپ کو پتہ ذرا اس کا ذائقہ بہتر ہو جاتا ہے پکوڑوں کے لیے میں آپ کو ایک زیک بیسن جو ہے وہ نہیں بتا پا رہی کیونکہ ہم تو پکوڑے بناتے بناتے ہیں خود گڑی بناتے بناتے ہیں اتنے پکوڑے کا لیتے ہیں تو آپ نے جو ہے نا بیسن وہ اپنی مرضی سے خود ہی ارجسٹ کر لیجئے گا کہ آپ کو کتنے پکوڑے چاہیے سوڈا جو ہے نا میں نے اس کے لیے اس کے اندر اس لیے ڈالا ہے کہ اندے سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ پھولیں گے اور اچھے بنیں گے بیکنگ سوڈا اگر آپ کے پاس نہ ہو یا میٹھا سوڈا اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ اگر اس کے اندر انڈا ڈال لیتے ہیں تو یہ ویسے بھی بہت زیادہ پھول جائیں گے اور بڑے اچھے نرم اور فلفی سے بن جائیں گے اچھا جی اس کے بعد جی اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے جی اناردانہ میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ کو نہیں پسند تو نہ ڈالی گئے مجھے پسند ہے میں ڈالتی ہوں نمک میں نے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے سوکھا دھنیا میں نے ایک ٹیبل سپون وہ ڈالا ہے لال مرچ جو ہے وہ بھی ایک ٹیبل سپون آپ ڈال لیں دادر لال مرچ ہو تو وہ بھی ڈال لیں وہ بھی جو ہے نا اس کا فلیور کو بڑا انہانس کرتی ہے اس کو آپ مکس کر کے رکھ لیں تھوڑا سا آپ اس میں جو ہے وہ زیرہ بھی ڈال لیں اور یہ جی ہو گئے ہمارا اس کا بیٹر تیار ہو گئے اب بینگنوں کی طرف آتے ہیں بینگن بلکل سمپل سے ہیں اس میں آپ نے سوکھا دنیا ڈالنا ہے نمک ڈالنی ہے لال مرچ ڈالنی ہے آپ نے اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالنا ہے بیسن جو ہے اس کو ڈالنے اور پھر بعد میں ان کو ہم کر لیں گے فرائی اس کا کڑی کا جو بیٹر ہوتا ہے وہ بنانے کی سب سے پہلے جو اس کا یہ جو مکسچر ہے جو بیٹر ہے ہم اس طرح بنائیں گے کہ ایک کیجی میرے پاس کھٹے والا دہی تھا ٹھیک ہے اور میرے پاس ہاف کیجی جو ہے وہ ہے بیسن ہاف کیجی کا جو ایک پیکٹ ہے اس میں سے بھی میں نے ہاف سے تھوڑا سا کام جو ہے نا اس کے بیٹر میں ڈال لیا ہے اور ساتھ میں میں نے تقریباً دو سے ڈھائی گلاس ڈالنے ہیں پانی کے وہ جو مدانی ہوتی ہے نا اس سے آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے نا اس کو آپ نے مکس کر لینا کہ تاکہ کوئی بھی بیسن کی جو گھٹلی ہے نا اس کے اندر بالکل نہ رہے اب باری آگئی ہے جی اس کا مسالہ بنانے کی ہم مسالے میں بہت ہی نارمل سا آئل ڈالیں گے کھانا بنانے کے لیے ایک نارملی بڑا جو ہے یہ پیاز ڈالیں گے دیکھیں جی ہر بندے کا کھانا بنانے کا اپنا ہی سٹائل ہے ہمارا اپنا طریقہ ہے آپ کو پسند نہیں آتا یہ آتا ہے جو بھی ہے میں کچھ اسی طریقے سے یہ کھانا بناتی ہوں پیاز ہمارا ہو گیا پینک ایک ٹیبل سپون لیسن اور ایک ہی ٹیبل سپون ادھرکہ ڈالیں گے لیسن ادھرک جیسے ہمارے پینک ہوگے ہمارے پاس جو تماتل تھے یہ بھی سکن میں ڈال دیں گے مسالہ جیسے ہمارا کھوڑا سا بھونا آگیا اس کے اندر میں دو ٹی سپون جو ہیں لانش کے ڈال دیں گے دو ٹی سپون ہی نمک کے ڈال دیں گے ایک ٹی سپون بھرکے ہلدی کا ڈال دیں گے ہلدی کا ایک ٹیبل سپون بھرکے ڈالیں رنگ پیار آئے گا اس کا دیکھیں کتنا خوبصورت بھونا گیا ہے اب اپنا ہم یہ جو اس کے اندر ڈالیں گے جو دہیں یا جو لسی آپ کے پاس وہ ایک دن پرانی لیں اس کا ریزلٹ بڑا اچھا ہے گا یہ کھٹی بہت بنے گی پکاتے جائیں پکاتے جائیں اس کے اندر تقریبا شار گلاس پانی میں نے ڈال دیا اور اب ہمیں کڑائی لیں گے اور پکوڑوں کی تیاری شروع کرتے ہیں چکن کا جو یہ بیٹر ہے یہ میں نے خود سے بہت تھک رکھا ہے جیسے چکن پاپکون نہیں ہوتا بلکل ویسے ہمارے بھنگن کے پکوڑے جو ہیں وہ بھی ریٹی ہو گئے ہیں کڑی کے اندر جائیں میں نے دریاج اتنا پانی ڈال دیا ہے املی جو میرے پاس تھی میں نے اس املی کو دھگو کے اد دیا تھا اب املی کا مکسچر بھی اس کے اندر ڈال دیں گے کڑی کے اندر ہم چمچ مارتے رہیں گے ایک ٹی سپوڑ جو ہے گرم اسالے کا وہ بھی پکتی بھی کڑی کے اندر ہم نے ڈال دینا مدرلال مرش بھی جو ہے سوکھا دنیا کا پاورڈر جو ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے جیسے جیسے کڑی پکتی جائے آپ ایک ایک دو دو گلاس اس میں پانی آٹ کرتے جائیں گے یہ بہترین طریقہ ہے ایک بہت ہی اچھی کڑی بنانے کے لیے اس کو پکنے دیں تقریباً آپ نے ایک گھنٹہ جو ہے نا اسی طرح جیسے یہ تھوڑی چیتھک ہو اس کے اندر پانی ڈال دیں آپ نے اسی پروسس سے جو کڑی ہے وہ آپ نے بناتے جانا جب آپ کو لگے کہ کڑی آپ کی گاڑی ہو گئی ہے اس کی جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو گئے آلو ڈالیں گے اس کے اندر سب سے پہلے دوسری طرف پکوڑے بھی ہمارے ہو رہے ہیں آلو ہم نے ڈال دیں دو بڑے ٹیبل سپون جو ہے نا میں نے وینیگر کے بھی ڈالے ہیں کیوں کہ مجھے بہت زیادہ یہ کھٹی نہیں لگ رہی تھی کنسسٹنسی آپ چیک کریں ہمیں بہت چینٹے پا رہے ہیں اب اس کے اندر آلو ڈالیں تو میں نے دو گلاس پانی کے اور ڈال اس کو تھوڑا سا اور پکانا تھوڑی دیر بعد ہی ہم اپنے جو مطر ہیں تقریباً آلو ڈالنے کے پاس منٹ بعد اپنے مطر اس میں ڈال دیں گے انار دانا جو ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے گھوڑی جو ہماری ہے ہم نے اس سائز کی کاٹی ہے تو اپنی جو پھول گھوڑی ہے وہ بھی اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے کڑی دیکھیں ہماری بہت اچھے پک رہی ہے آلو بھی ہمارے گھلنے والے ہیں ہمارا یہ جو گھوڑی کے پھول ہیں اس کو ہم بہت زیادہ نہیں گھلائیں گے آپ کو بہت گھلی بھی پسند ہے لیکن یہ ایسا فلار جو ہے یہ گھلا ہوا بھی ہوگا اور آرام سے کھایا کر کے اب اپنی گاجر بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک چار سے پانچ منٹ بعد یہ بھی گھل جائے گی اور پھر آ جائیں گے ہم اس کے تڑکے کی طرح جناب کڑی جو ہماری ہے نا وہ صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں پک گئی ہے آئل اس کے اوپر بھی آئے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر آئل بہت تھوڑا سا ڈالا تھا بند گھوڑی کا پھول جو ہے وہ ہم نے بڑا بڑا ہی رہنے دینا تاکہ وہ اس کے اندر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا وہ بلکل ہی جسے کہتے ہیں نا گال نہ جائی ہے نظر نہ آئی ہے سبزیاں ہماری نظر آنی چاہی ہیں شکر ہے کڑی پک گئی ہے فائنلی اب تڑکے کی طرف آتے ہیں جی فائنلی جو ہے کڑی بڑا مشکت والا کام ہے اب ہم اس کے تڑکے کی طرف آگئے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ دیسیگی اگر آپ کے پاس ہے نا تو بڑا ہی زبدست ہے دیسیگی نہیں ہے تو میں نے تقریباً ایک بڑا کب جو ہے نا یہ آئل کا ہے اپنی کڑی کی قوانٹیٹی کے مطابق آپ دیکھیں آپ کو تڑکہ کتنا پسند ہے مجھے تو ذرا آئل شوائل پسند ہے میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں جی سب سے پہلے دو بادیان کے پھول پھر دو عدد اس کے اندر سینیموم سٹکس جو ہے نا وہ میں نے ڈال دی ہیں دو عدد میں نے ڈالی ہیں الائچی ایک ڈیر بڑا جو ہے نا ایک سے ڈیر بڑا ٹیبل سپون جو ہے زیرے کا ڈال ہے کشمیری مرچے میں نے ڈال دی ہیں تقریباً چار سے پانچ سات عدد تو ہیں ہی میرا خیال ہے آپ نے لال مرچ اب نہیں ڈالنی یہ پیپرکا پیپرکا یہ وہ والی مرچی ہوتی ہے جو جس سے اس کی جو رنگت ہے نا وہ کھل کی آئی گی یہ مرچ تیز نہیں ہوتی کھانے میں لیں جی اب جو ہمارا تڑکا ہو گیا تیار یہ تڑکا اس کے اوپر ہم لگائیں گے میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے کڑی تھوڑی سی کوانٹیٹی میں بنائی تھی زیادہ تو آپ نے کڑی کو اپنے مطابق ہی بنا لینا ہے جناب ہماری سردیوں کی جو مشہور سوغاتنا یہ بن گئی ہے ہمارا چکن پکوڑا ویچ کڑی جو ہے وہ ہو گئی ہے تیار آپ اس کے اندر چکن پکوڑے کو ضرور ڈالیے گا اور اس کو ٹرائے کر کے ضرور کھائیے گا سبزیاں جو ہیں اس کے اندر آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر ضرور ڈالیے گا اس کے اندر مطر جو یہ گوپی ہے اور جو آلو ہے آلو آپ نے پکوڑوں کے اندر نہیں ڈالنا آپ نے ایک دفعہ ایسے ہی آلو جو ہے نا اس کے اندر ڈال کی آپ نے ٹرائے کرنے ساتھ میں آپ نے وائٹ جو رائز ہیں وائل کر کے یا زیرہ رائز جو ہیں اس کے ساتھ آپ کھائیں آپ اس کو ایک دفعہ میرے کہنے پر ایز اٹس ٹرائے تو کریں چکن پکوڑا اور یہ سبزیاں آپ جب مکس کر کے کھائیں گی نا تو آپ یقین کریں کہ میرے موں میں جو ہے نا ابھی پھر پانی آرہا حالانکہ اس کو میں کھا چکی ہوں چینل کو بہت لائک کریں دعاوں میں بہت زیادہ یاد رہا